ادھر مہاراشت میں چناف سے پہلے ہی لف جہاد کا باجہ بجنے لگا ہے ہندو وادی سنگٹنوں کی جناک روش ریلی کا پورے مہاراشت میں شور مچا ہوا ہے مگر آگ میں گھی کا کام کر رہے ہیں ہیدرباد کے بی جے پی ودائک تی راجہ سنگھ ویوادت بیانوں کے چلتے منگلوار کو ان کے خلاف کی اسدرج ہو گیا راج سنگھ کے مہاراشت دورے سے سب سے ادھک پریشان ہے ویسی کی پاٹی اے آئیم آئیم جو انہیں تدکال گرفتار کرنے اور ان کے خلاف سخت ایکشن کی مانگ کر رہی ہے جائے باوانی جائے شیوہاں جائے پاوانی جائے شیوہاں بھارات مطاکی بھارات مطاکی جائے سریدہ جائے سریدہ جائے سریدہ چھترپاٹی شیوہاں جائے مہرات جگی چھترپتی شواجی مہراج کی سمباجی رجا کی جیجا مہتا کی بھارت مہتا کی فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ سابون مناتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے سابونوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں جب تک مہراج کی کانا جوان اپنے کرتا بھی نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو ہندو نہیں سمجھے گا نہ دیش سرکشی ترہے گا نہ دھرم سرکشی ترہے گا چھترپتی شواجی مہراج نے سنبا جی مہراج نے کس کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کے لیے ارے اگر چھترپتی شواجی مہراج نہ ہوتے تو کیا ہم ہندو ہوتے پہچانا آپ نے ہندو جناکروش ریلی کے منچ پر دہارتے یہ ہیدر آباد کے ٹی راجہ سنگھ بی جے پی کے نلمبیت فائر برینڈ ویدھائے آج کل مہاراشتر کا توفانی دورہ کر رہے ہیں ہندو توادی سنگٹھنوں کے بلو آئیڈ بائی بنے ہوئے ہیں کبھی پنے کبھی احمد نگر کبھی شرڑی جہاں جاتے ہیں ہزاروں کی بھیڑ کھیچتے ہیں مگر اپنے تیکھے بیانوں کے لیے راجہ سنگھ اتنے بدنام ہیں کہ ان کے خلاف قانون کو کرروائی کرنی پڑتی ہے عدالت کو ایکشن لینا پڑتا ہے منگلوار کو احمد نگر کی صبح میں جو بولا اس پر بھی کیس ہوگی دھارہ دو سو پچاندے دھرم وشیش کے پوجہ اسطحان کے خلاف اپمان جنگ بیان دھارہ پانچ سو چار جانبوچ کر کسی سمدائے کو اپنے بیان سے نیچا دکھانا اور دھارہ پانچ سو چھے دھرم وشیش کے لیے آپ رادی دھمکی کی بھاشا کا استعمال مگر راجہ سنگھ پر ایسے معاملوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہی ان کی پونجی ہے سیاسی اور سماجی زندگی میں فائیو منٹ فیم اسی سے حاصل ہوئی اب جب مہاراشتر میں لب جہاد اور لینڈ جہاد کے خلاف مہم زوروں پر ہے راجہ سنگھ مہاراشتر میں ہیرو بنے گھون رہے ہیں مگر راجہ سنگھ کے بیانوں سے سب سے ادھگ بیچینی مہاراشتر اے آئی ایم آئی ایم کے نیتاؤں میں ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہیدر آباد میں تیلنگانہ کی چندر شکر راو سرکار نے ایکشن لیا مہاراشتر میں بھی راجہ سنگھ پر پابندی لگنی چاہیے ایکشن لیا جانا چاہیے یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں یہ دیش کے وطاورن کو خراب کرنے والے لوگ ہیں اب ایسے لوگوں کو مہاراشتر میں بھلایا جاتا ہے اور مہاراشتر کے ویبین علاقوں میں یہ جا کر مسلمانوں کے جینوسائٹ کی بات کر رہے ہیں نرسنہار کی بات کر رہے ہیں آرتھک بھائشکار کی بات کر رہے ہیں تو ہم بار بار سرکار کو ٹویٹ کے ذریعے بھی بول رہے ہیں کیسز بھی ریجسٹر کر رہے ہیں ان کے گلابے فائر بھی کر رہے ہیں کہ ان کو آرس کیا جائے کیوں مہاراشتر راجے کا آکے وطاورن خراب کر رہے ہیں یہ اور مہاراشتر کے سی ایم کیا کر رہے ہیں ڈی آئی جی کیا کر رہے ہیں کیوں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جارہی ہے کیوں ان کو آرس نہیں کیا جارہا ہے کیا آپ چاہتے ہو کہ وطاورن خراب ہو اس طرح سے کسی ایک سمودائے کے خلاف بات کرنا سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اچھی طرح یہ اس طرح کی بھاشا کرنا اور یہ بیل پہ آئے بیل پہ ان کا بارڈ ہے کہ باہر جا کے اس طرح کی سپیچ نہیں دیں گے تو پھر فائدہ کیا ان کو آرس کرنا اچھے یہ فوری طور کے اوپر تیلنگانہ یعنی ہیدر آباد اے آئی ایم آئی ایم کی جنم بھومی ہے ہیدر آباد میں کٹر ہندو توادی راجہ سنگھ کے نشانے پر سو بھاوک طور پر او ایسی کی اے آئی ایم آئی ایم رہتی ہے تیلنگانہ کے گوشہ محل سے ودھائیت تی راجہ سنگھ باقاعدہ پولیس ریکارڈ میں ہسٹری شیٹر درج ہے ان کے خلاف درج پچھتر میں سے تیس ماملے سامپردائی کارنوں سے ہیں اپنے تلخ بیانوں سے چرچہ میں رہنے والے ٹی راجہ سنگھ نے دوہزار سترہ میں فلم پدماوتی دکھانے والے تھیٹرز کو جلا دینے کی دھمکی دی تھی دوہزار سترہ میں ہی او ایسی کے گڑھ اولڈ ہیدر آباد کو منی پاکستان قرار دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں بنگلہ دیشی اور روہنگیا مسلمانوں کو گولی مار دینے والا بیان دیا دوہزار بیس میں فیس بک نے راجہ سنگھ کو ڈینجرس انڈیویزول بتاتے ہوئے بین کر دیا مگر دوہزار بائیس میں یو پی چناف کے دوران وہ بولے کہ جو ووٹ نہیں دے گا اس کے گھر بلڈوزر چلوائے گا یو پی میں راجہ سنگھ کے بلڈوزر والے بیان پر چناف آیوگ نے ووٹروں کو دھمکانے کے معاملے میں جواب طلب کیا اب راجہ سنگھ نے ہندو جنا کروش ریلیوں کے ذریعے مہاراست میں انٹری لی ہے تو سیکولر پارٹیوں کا ان کے خلاف مورچہ کھولنا سوا بھاوی ہے مہاراست وکاس اگھاڑی خاص طور پر راجہ سنگھ سے ایک ہفہ ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ مہاراست میں اس کے پکش میں بنتا محول راجہ سنگھ جیسے کٹر ہندو وادی نتاؤں کی انٹری سے بگڑ سکتا ہے میں مانگ کر رہا ہوں ہیدر آباد میں انہوں نے رسول اللہ کے خلاف جب بولا تھا تو بی جے پی نے خود ان کو سسپنٹ کیا تھا اور ایسے لوگوں کو جن پر پرانے کیسز ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر کیسز ہیں دنگا بھلکانے کے ایسے لوگوں کو مہاراستہ میں آ کر کے بھاشن کرنے کا پرمیشن دینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی لائن آرڈر کی سجن خراب کا سرکار خود کر رہی ہے سرکار کو ان کو ترنت رکھنا چاہی ہے دیکھو کوئی بھی دھرم کے بارے میں کسی کو بھی کچھ گلت بولنے کا عادیگار نہیں وہ ہماری سبیدھانک بیوستہ کا سب سے بڑا ڈھاچہ ہے لیکن بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ ہندو مسلم کا لڑائی ہو کنا ہمیں ستہ میں آنے کا فائدہ ملے اور اس لیے کچھ لوگوں کو اکھٹا کر کر ہندو کے نام سے اور وہ جو کرنا رکھ سے جو آیا کیا ہوا آدمی آتا ہے وہ یہاں پر گالی دیتا ہے صحیح میں تو پولیس نے ترنت کاروائی کرنا چاہی ہے کیونکہ ایسا وقت ہوا کسی کو بھی نہیں نہ ہندو کو کرنا کا عادیگار ہے نہ مسلمان کو کرنے کا عادیگار ہے مت بھولیے کی اسی مہاراش روکاس اگھاڑی کا پارٹ آج کل تھاکرے پریوار بھی ہے شلسینہ کے سنستھاپک بالا صاحب تھاکرے کو ہندو ہردیس سمرات کہا جاتا تھا بالا صاحب وہ شخصیت تھی جو کھلے آم بابری ڈھانچے کے ویدھانس کا جمعہ لے دیتے ہیں مگر او دو تھاکرے اس وقت دو ناموں کی سواری کر رہے ہیں انہیں ستہ بھی حاصل کرنی ہے اور اپنا ہندو تو بھی بچانا ہے اس کی جھلک او دو تھاکرے کے ایسے بیانوں میں دکھتی ہے وہ عفضل خان پر بی جے پی کے ناٹک دانتہ راجہ پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں مگر او دو تھاکرے کے ناٹک دانتہ راجہ پر بھی کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر مہارا جنو آسنا انتہ کی کڑھا مہارا جنو کھڑے کرنے کے لئے سرچ کریں جب کھڑے کرنے کے لئے سرچ کریں تو میتر ہی تُمارا کھڑے کریں جا کھانا کھڑے کریں تو میتر ہی تُمارا کھان گوٹا راجہ مانتری دیکھ مہامندل دیکھ آمدر کریں بدان پریشت دیکھ کھڑے کریں موسیقی موسیقی